السلام علیکم جینئس ٹاکس میں خوش آمدین آج ہم آپ کو مینویل طریقے سے یعنی ہاتھ سے صرف بنانا سکھائیں گے یہ سب سے پہلے ہم نے سوڈا لیا ہے یہ سوڈا ایش ہے اسے گدو بھی سوڈا بھی کہتے ہیں اور کھارا سوڈا بھی کہتے ہیں اس وقت یہ ہم نے ڈالا ہے جناب ڈیڑھ کلو یعنی پندرہ سو گرام ہم نے سوڈا ایش لیا ہے اس میں اس میں اب ہم شامل کریں گے ڈولو مائٹ ڈولو مائٹ کتنا ہے ہمارا دو سو گرام یہ دو سو گرام ڈولو مائٹ ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے اس کی مکسنگ کر دیں اچھے طریقے سے اسے مکسنگ کریں گے یہ ہاتھ سے صرف بنانے سے پہلے آپ اپنے گلابز اور جو مارکس ہے اس کا خیال لازمی رکھنا ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ گرابل سالٹ ہے یہ شامل کریں گے دو سو گرام دو سو گرام ہم اس میں گرابل سالٹ استعمال کریں گے ڈال کے اس کی مکسنگ کر دیں ذرا اچھے دیں گرابل سالٹ ہمارا دو سو گرام اس میں شامل ہو گیا اس کی مکسنگ ہوگی اچھے طریقے سے مکسنگ کر دیں ذرا اس کی سب سے پہلے سوڈا ایش اس کے بعد دولو مائٹ تیسے نمبر پہ ہمارا گرابل سالٹ اور چوتھے نمبر پہ اس میں یوٹی بوکسر نینسا بیس یہ دانے دار ہوتا ہے یہ یوٹی بوکسر ہے اس میں ایک سو پندرہ گرام شامل کریں گے ایک سو پندرہ گرام ڈالیں جی اس میں ٹھیک ہے مکسنگ ہوگی ہے ایک سو پندرہ گرام ہم نے نینسا بیس یوٹی بوکسر بھی کہتے ہیں اس کا چھوٹا گٹو جو ہے وہ دس کیجی کا ہوتا ہے جبکہ یہ بڑا جو ہے بارہ کیجی کا ہوتا ہے اچھے طریقے سے مکسنگ ہوگی ہے اس کے بعد ہم اس میں سلفیونی کیسڈ استعمال کریں گے سلفیونی کیسڈ اس میں ہم شامل کریں گے تین سو گرام تین سو گرام ہم اس میں سلفیونی کیسڈ شامل کریں گے اسے کالا تیل بھی بولتے ہیں یہ اٹھائیں ذرا اس میں سارے کے اوپر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ڈال دیں اس کی مکسنگ کریں اچھے طریقے سے یہ تین سو گرام ہمارا سلفیونی کیسڈ تھا تین سو گرام سلفیونی کیسڈ اسے کالا تیل بھی بولتے ہیں مارکیٹ سے بہت ہی آسان آسانی سے مل بھی جاتا ہے یہ مکسنگ اس کی ہوگی ہے سلفیونی کیسڈ کی یہ شیمپو بیس ہے اس کا بیسکلی کام جھاگ بنانا اگر اس کی جگہ پہ ہم ڈال دیں اس میں اس لس پاورڈر تب ہی ٹھیک ہے اس کا کام دونوں کا کام ہی جو ہے نا ایک ہی ہے سیم ہی ہے یعنی جھاگ بنانا اس کے اندر ہم تقریباً پچاس گرام اس میں ہم ڈالیں گے شیمپو بیس یہ شیمپو بیس ہم نے ڈال دیا تقریباً پچاس گرام اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر دیں گے اس کا کام ہے جھاگ بنانا اگر اس کی جگہ ہم ایس لس پاورڈر کا استعمال کریں تو وہ بھی بیسٹ ہے اس کے بعد ہم اس میں رنگین دانا شامل کریں گے جو خوبصورتی کے کام ہاتا ہے اور میل کچھل کو بھی نکالتا ہے یہ ہم تیس گرام اس میں شامل کر رہے ہیں ذرا ایسے کریں سب یہ تیس گرام ہمارا رنگین دانا اس میں شامل ہو گیا یہ بہترین کوالٹی کا ہمارا صرف جو ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر وائٹ آئل استعمال کریں گے پانچ سو گرام یہ وائٹ آئل ہے کھنڈائیں ذرا اسے اسے مکسنگ کر دیں اچھے طریقے سے یہ ہمارا وائٹ آئل اس میں پانچ سو گرام شامل ہو گیا اب اس کی کوالٹی ذرا چیک کریں بہترین کوالٹی کا واشنگ پورڈر یہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے خشبو خشبو کونسی ہے ایکسل کی ڈال دیں اس کے اندر اس کے اوپر نا تھوڑا 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 دال دیں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کی مکسنگ کر دیں اچھے طریقے سے یہ واشنگ پورڈر ہمارا بہترین کوالٹی کا واشنگ پورڈر تیار ہو گیا اس کی فیزبیلٹی جو ہے مکمل وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہ تھا ہمارا ہاتھ سے بنانے کا سرف بنانے کا طریقہ کیا